یہ دیکھئے اس کی بیک پر یہ جو آپ کو بلیک بلیک نظر آ رہے ہیں کیمرہ اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ سلام علیکم جی یہ روزز کے لیوز پر ایک پیسٹ کا اٹیک ہے تو میں نے کہا آپ لوگوں سے تھوڑا شیئر کیا جائے یہ دیکھئے لیوز کس طرح ہو رہے ہیں بلکل کلورو فیل ختم ہو گیا ادھر سے دیکھیں ان لیوز کو اور بلکل سٹینر کی طرح لیوز ہو گئے ہیں اگر آپ دیکھیں گے تو نیچے سے میری فنگر بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہوگی اسی طرح یہ ایک پودے سے اٹیک شروع ہوتا ہے پھر اسی طرح چلتا چلتا یہ سارے پودوں کے لیوز کو افیکٹ کرتا جاتا ہے اس میں دیکھیں میں ابھی آپ کو اور دکھاتا ہوں یہ دیکھئے اس پودے کے لیوز بھی افیکٹڈ ہیں اس کے تو کافی زیادہ افیکٹڈ ہیں اگر آپ دیکھیں گے اس سائٹ سے بھی اسی طرح یہ بھی ادھر بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے کلوز کر کے یہ دیکھیں پھر یہ دیکھیں آپ کو سب لیوز پہ ہلکا ہلکا افیکٹ نظر آئے گا لیکن ایک چیز آپ اس میں نوٹس کریں گے کہ جو نیو لیوز ہیں جو سپیشلی کوپر کلر کے آپ ریڈ کلر کے کہلیں ان پہ یہ اٹیک نہیں ہے جو گرین لیوز ہیں ان کو یہ افیکٹ کر رہا ہے پیسٹ اور میں آپ کو دیکھیں یہ دیکھئے اس پہ تھوڑا افیکٹ ہے لیکن جو لیوز اس کے بہت زیادہ ڈینس ہیں وہاں پہ افیکٹ زیادہ ہے تقریبا یہ مجورٹی پودوں پہ میرے افیکٹ ہو گیا جب تھوڑا تھا تو میں نے اگنور کیا میں نے کہا خیر ہے ابھی اتنا مسئلہ نہیں ہے لیکن دیکھتے ہی دیکھتے تین سے چار دن میں پانچ دن میکسیمم چار سے پانچ دن میں یہ حال ہو گیا کہ میرے مجورٹی پودے اس سے افیکٹ ہو گیا یہ دیکھئے جی پولینیٹرز بٹر فلائز یہ آپ دیکھیں سیکنڈ فلور پہ روخ تاب پہ یہ پلانٹس پڑے ہوئے بٹ یہاں پہ آپ کو بہت زیادہ بٹر فلائز نظر آئیں گی صبح کے ٹائم میں تو چلیے ہم جس کی بات کر رہے تھے پیسٹ کی اس پہ کی طرف چلتے ہیں یہ دیکھئے ہاں جی تو یہ بیسیکلی کیٹر پیلر ہوتا ہے جو یہ کام کرتا ہے یہ دیکھئے اس کی بیک پہ یہ جو آپ کو بلیک بلیک نظر آ رہے ہیں کیمرہ اگر آپ کو دکھا سکے تو یہ وہی کیٹر پیلرز ہیں اور اس لیف کو آپ کو اور سے دیکھیں گے تو یہ بیک سائیڈ سے کھانا شروع کرتے ہیں فرنٹ پہ تو ان کی لیف پہ ایک شائننگ سی لیئر ہوتی ہے وہاں سے نہیں کھاتے یہ بیک سائیڈ سے اس کو کھاتے ہیں لیف کو اور اور آہستہ آہستہ یہ اس کا سارا پلپ کھا لیتے ہیں جو گرین پلپ ہوتا ہے بیسیکلی وہی پلپ جو ہوتا ہے وہ پلانٹ کے لیے فوڈ بنا رہا ہوتا ہے اور آج جیسے اب گرمیاں آ رہی ہیں تو روٹس تو پہلے سے اپنا کام پروپرلی کرنا چھوڑ دیں گی پروپر کام نہیں کر پائیں گی تو اگر لیف نہیں ہوں گے تو وہ بھی فوڈ نہیں بنائیں گے تو پودا تو بالکل فارغ ہو جائے گا تو اس لیے اس کو ٹائملی ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے یہ آہستہ آہستہ کیا کرتا ہے کھا کے جو ہے اینڈ میں نا صرف ایک ٹرانسپیرنسی لیئر چھوڑ دیتا ہے باقی اس میں سے سارا پلپ جو گودہ ہوتا ہے وہ سارا کھا جاتا ہے یہ یہ ابھی آپ کو بیک سائیڈ پہ اور یہ آپ کو لیفز کی بیک سائیڈ پہ نظر آئیں گے فرنٹ پہ بہت کم نظر آئیں گے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ روزز پہ اٹیک کرے یہ باقی سارے پلانٹس پہ بھی کرتا ہے سٹرس پہ میرے پاس ایپل کے پلانٹس ہیں ان پہ بھی اس نے اٹیک کیا دو تین پلانٹس ہیں میرے پاس ایپل کے تو وہ بھی میں آپ کو ان کی پچھر شیئر کر دوں گا تو اس کو ٹائملی ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے کیٹرپلر جو ہے وہ بیس آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ بٹر فلائز بہت ہے تو میں یہی سمجھا تھا کہ بٹر فلائز نے لے کی ہوں گے اور ان سے دوسرا کہہ گئے تھے ان کی جو گروت سٹیج ہے اس میں ایک سٹیج میں وہ کیٹرپلر کی فارم میں آتی ہیں فلائز میں کنورٹ ہو جائیں گے بچ جب انہوں نے ڈیمیجز زیادہ کیے تو پھر مجبوری تھی کیونکہ آگے ٹیمپریچر تھرٹی سکس تھرٹی سیون کل تھرٹی نائن تک گیا ہے اب آگے فورٹی ون کو فورٹی کو کروس کرے گا میں لاہور میں ہوں تو پھر کوئی نہ کوئی ان کا ٹریٹمنٹ کرنا تھا ادر وائز یہ لیو پودے پہ ختم ہو جائیں گے تو پودہ تو سروائب کر ہی نہیں پائے گا گرمی میں گرمی میں ایزاروزائرین ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ پودے پہ میکسیمم لیوز ریٹین کیے جائیں جتنے زیادہ لیوز ہوں گے اتنے زیادہ وہ اپنے ٹیمپریچر کو کنٹرول کر پائے گا اور اپنے ٹیمپریچر کو مینٹین رکھے گا لیوز کم ہوتے جائیں گے تو ہیٹ کا ایفیکٹ زیادہ بڑھتا جائے گا تو اس کے لیے ہم ڈیفرنٹ سپری بھی کرتے ہیں تاکہ لیوز کی گروہ بڑھے اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ڈیزیز ان دنوں اٹیک نہ کرے جس سے لیوز گریں تو یہ بیسیکلی کیٹرپلر نے اٹیک کیا یہ کیٹرپلر جو ہے اس میں جو میں نے غور سے ابزرف کیا میں آپ کو اس کی پچر بھی شیئر کرتا ہوں میں نے پچر بھی لی تھی یہ امریکن کیٹرپلر تھا ٹھیک ہے تو یہ کافی نقصان کر رہا تھا تو اس کے اب آتے ہیں ٹریٹمنٹ کی طرف اس کا جو ٹریٹمنٹ ہے بہت آسان ہے ایک کیمیکل ہے کلورو پیری فوس اس کا آپ ایک سپری کر دیں انشاءاللہ اسے ایک سپری میں یہ سارے کیٹرپلر ختم ہو جائیں گے وہ بڑی آسانی سے مل بھی جاتا ہے اور اتنا کوئی کوسلی بھی نہیں آپ اس کی ایک چھوٹی بوٹل لے لیں ہنڈرڈ ایمل کی بھی مل جاتی ہے وہ اگر آپ جائیں گے دوسرا گارننگ شاپ پہ وہاں سے بھی مل جائے گا نہیں تو جو ہیں آپ کے وہ دیمک وغیرہ والے جو دوائیاں سیل کرتے ہیں ان کے پاس بھی کلورو پیری فوس ہوتا کیونکہ یہ دیمک کے لیے بھی یوز ہوتا ہے تو آپ ان سے بھی بات کر کے لے سکتے ہیں بات ایک دھیان رکھنا ہے آپ نے کہ آپ نے لینا ہے فورٹی پرسنٹ والا فورٹی پرسنٹ سے اوپر جو ہوگا وہ پلانٹس پہ یوز نہیں ہو سکتا فورٹی پرسنٹ مکسر والا جو ہے وہ آپ لے لیں تو وہ آپ اس کو تقریباً ٹو ایمیل پر لیٹر کے حساب سے پانی میں ڈیزولف کریں اور سب پر ایک تھورولی سپریے کر دیں انشاءاللہ سپریے کے کرنے کے بعد اگلے دن آپ پائیں گے تو کیٹرپلر آپ کو نظر نہیں آئیں گے ہاں ایک جیر اور بتا دوں کہ یہ لیو جو ڈیمج کر دی ہے یہ ریکوبر نہیں ہوں گے بٹ جو نئے لیوز آئیں گے یا جو بچ گئے ہیں لیوز ان کو وہ فردر ڈیمج نہیں کریں گے تو اس کے بعد اگر آپ کا ڈیمج زیادہ ہو گیا تو آپ نے ایک اور کام کرنا ہے لیوز کو انکریز کرنا ہے آپ نے پھر دوبارہ سے تاکہ پودا گرو کر سکے اس کو فرٹیلائز کریں پراپرلی تاکہ وہ دوبارہ سے گرو کر سکے اور نئے لیوز نکال سکے اور جو لیوز خراب ہو گئے ان کو وہ ریپلیس کر سکے تو اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ آپ این پی کے ٹونٹی ٹونٹی ون گرام پانی میں ڈیزولف کریں اور سپری کر دیں اگر آپ نے سپری کرنا ہے تو ون گرام کریں اور اگر آپ نے بیس میں دینا ہے تو پھر ٹو گرام پر لیٹر آپ ڈیزولف کریں اور بیس میں ہاف ہاف لیٹر سب کے پانی دے دیں تو اس سے جلدی گروت سارٹ ہو جائے گی اور اس سے بھی اگر آپ سپیڈی گروت کرنا چاہتے ہیں تو امائنو ایسٹس کا ایک سپری کر دیں جو عیزہ بیان کی فارم میں کونٹس کی فارم میں یا کسی بھی فارم میں آپ کو امائنو ایسٹس ملتے ہیں ان کا ایک سپری کر دیں یا اس سے بھی آپ کو ایک اچھی چیز میں بتاتا ہوں اگر آپ لے سکیں تو ایک آتا ہے سوات والوں کا فالیر گرو کے نام سے ایسی نام سے ہے میں خیر اس کی پچر بھی شیئر کر دوں گا وہ آتا ہے دوسرا کے کہتے ہیں کیمیکل وہ بھی امائنو ایسٹس پلس نیوٹرنٹس ہیں تو وہ بھی بہت اچھا ہے وہ ایکسیلنٹ ہے اس میں لیف گروت میں کافی زیادہ ہیلپ کرے گا آپ کی تو آپ وہ بھی سپری کر سکتے ہیں اور اگر یہ آپ دیکھیں گے تو یہ آپ کو اب موو ہوتے ہوئے نظر نہیں آرہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ میں سپری کر چکا ہوں چوبیس گھنٹے گزر چکے ہوں اور یہ سب مر چکے ہوئے ہیں یہ اب ان کی ڈیڈ بوڈیز ہیں یہ آپ موو نہیں کر رہے ہیں ورنہ یہ بہت تیزی سے موو کر رہا ہوتا ہے پتے کے اوپر تو یہ ایک چھوٹا سا ایک ڈیڈیز سے ریلیٹڈ آپ کو دینا تھا یا آپ کو انفارم کرنا تھا کہ کیرفل رہے ہیں اس سے انشاءاللہ پھر کسی اور ٹاپک پہ ہم بعد میں بات کریں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ